پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ کھلنے والے عثمان خان شنواری نے اپنی شادی کا دلچسپ قصہ سنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے حالات نکاح کے بعد بدلے پہلے وہ دو سال کرکٹ سے دور تھے ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد صاحب کے پاس پیسے تھے لیکن وہ اپنا ہر کام خود سے کرنا چاہتے تھے عثمان شنواری کہتے ہیں کہ کچھ میسے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے کمائے تھے پھر حبی بینک سے ایک لاکھ دس ہزار روپے سیلری ملتی تھی جو جمع کر کے منگنی کروائی کسی نے بتایا کہ منگنی کی مذہب میں کوئی اہمیت نہیں ہے اصل روپ نکاح ہے لہذا انہوں نے نکاح کروا لیا چند دنوں بعد شادی کی تیاریاں ہو گئیں ان دنوں پاکستان سپر لیگ چل رہی تھی سارے انتظامات مکمل ہو گئے بارات سے ایک دن پہلے راشد بھائی یعنی راشد لطیف کا فون آیا کہ عبرار احمد انفٹ ہو گئے ہیں اور انہیں ان کی جگہ فوراں دوبائی پہنچنا ہوگا عثمان شنواری کہتے ہیں کہ وہ یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتے تھے شادی بھی کینسل نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے اپنی منکوہ سے بات کی کہ انہیں ایک اچھا موقع مل رہا ہے انہوں نے فوراں کہا نکاح تو ہو چکا ہے اور وہ شرعی طور پر ان کی بیوی ہیں اس لیے وہ جائیں اور کرکٹ کھیلیں وہ ان کا انتظار کریں گی عثمان شنواری دوبائی چلے گئے ان کے جانے کے بعد بارات اور ولیمے کا فنکشن ہوا پتھان فیملیز میں مردوں اور خواتین کو الہدہ الہدہ بٹھاتے ہیں عثمان شنواری کے بھائی اور والد مردوں والے پورشن میں سٹیج پر بیٹھے رہے دلہن والے حصے میں مردوں کا داخلہ نہیں ہوتا اس لیے خواتین نے خوشی سے دلہن کو رخصت کیا اگلے دن ولیمہ ہوا جس میں دلہن پھر ایپسنٹ آوٹ رہا یاد رہے کہ عثمان شنواری نے ایک ٹیسٹ میچ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی ہے اس ٹیسٹ میچ میں وہ صرف ایک ہی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے عثمان شنواری نے سترہ ونڈی انٹرنیشنل میچز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ونڈی انٹرنیشنل میچز میں ان کی وکٹوں کی تعداد چونتیس ہے عثمان شنواری سولہ ٹی ٹی انٹرنیشنل بھی کھیل چکے ہیں ٹی ٹی انٹرنیشنل میچز میں عثمان شنواری کی وکٹوں کی تعداد تیرہ ہے ٹی 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 فارمیٹ میں عثمان شنواری 111 میچز کھیل چکے ہیں ٹی 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 کرکٹ میں ان کی وکٹوں کی تعداد 127 ہے ٹی 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 فارمیٹ میں ان کا ایک آن بی ریٹ 7.98 رنز پر اوبر ہے جبکہ انہوں نے اس فارمیٹ میں ایوریج ہر اٹھارمی بال پر وکٹ حاصل کی ہے عثمان شنواری ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تین مرتبہ اننگز میں چار بلے بازوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے دو مرتبہ انہوں نے اننگز میں پانچ وکٹیں بھی حاصل کی یاد رہے کہ عثمان شنواری نے کمپیٹیٹیو کرکٹ میں آخری میچ دسمبر دو ہزار بائیس میں کھیلا انہوں نے یہ میچ نوردن کی ٹیم کی جانب سے سندھ کے خلاف کراچی میں کھیلا یہ ونڈے میچ تھا انہوں نے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ بھی نوردن ہی کی جانب سے خیبر پختونخواہ کے خلاف کھیلا یہ میچ اٹھارہ ستمبر دو ہزار بائیس کو ملتان میں کھیلا گیا آخری مرتبہ عثمان شنواری کی سفنس کلاس میچ میں اکتوبر دو ہزار اکیس میں ایکشن میں دکھائی دیئے یہ میچ انہوں نے نوردن کی نمائند کی کرتے ہوئے سنٹرل پنجاب کے خلاف لاہور میں کھیلا